اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچھر میں جو میٹھا بنا رہے ہیں بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی لو بجٹ ہے اور مزیدار بھی بہت بنتا ہے تو اس عید پر یہ مزیدار میٹھا بنائیں ریسپی جانے کے لئے ویڈیو گلاز تک دیکھیں سکٹ کے وغیر غور سے دیکھیں گا کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے تو ضرور ٹائی کیجئے گا تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو یہاں میں نے بریڈ لے لیے جو نورمل ہمارے گھر پر بریڈ ہوتی ہے دس سلائسز تو اس کے ایجز جو ہیں ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہنا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جی یہ ایجز جو ہیں میں نے کٹ کر لیے اور اس کا ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے ضائع بلکل نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ ٹرائنگل میں بھی کٹ سکتے ہیں اور اس طرح سے سینٹر سے بھی کٹ کر لیں گے تو میں اس طرح سے سینٹر سے کٹ کر لوں گی تو اسی طرح سے میں جو ہے تمام ریڈی کر لوں گی کٹنگ کر کے تو جی یہاں میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیں سینٹر سے اور ایک پین رکھیں گے چولے پہ میڈیم آنچ پہ رکھیں گے اور میڈیوم آنچ پہ ہی آپ نے اس کو ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہلکی آنچ رکھیں گے تو یہ جو ہے ابزورف کر لے گا آئل تو اس کو جلدی سے آپ نے پلٹ لینا ہے تاکہ یہ جلیں بھی نہیں اور خوبصورت سا کلر آجائے اس کے اوپر اسی طرح سے آپ نے اُلٹتے پلٹتے اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر لے آنا ہے اور پھر ایک پلیٹ میں ہم بچائیں گے ٹیشو پیپر تاکہ ایکسرا آئل جو ہے اس میں ابزورف ہو جائے تو اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اسی طرح سے تمام جو ہے میں ریڈی کر لوں گی تو یہ باقی کے میں نے جو ہے اس پہ کٹنگ بورڈ پہ رکھ لیے اور جی اس کے لیے ہم جو کسٹڈ ریڈی کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے فور ٹیبل سپون کون فلور اور ونیلہ ایسن ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر یہ ایزی لی آپ کو مارکٹ سے اویلیول ہے تو ہنڈرڈ کا یہ مل جاتا ہے ہاف کپ چینی یا سکس ٹیبل سپون آپ چینی ڈالیں گے تو انف ہوگی اور ون لیٹر ہم دودھ لیں گے آپ فریش دودھ بھی لے سکتے ہیں جو گھر میں یوز کرتے ہیں تو جی اس میں دو سے تین چھٹکی ہم ڈالیں گے زردہ کلر اور نورمل ٹمپریچر کا ہم ڈالیں گے اس کے اندر دودھ اور اس کو مکس کریں گے اگر آپ گرم دودھ ڈالیں گے یا گرم پانی ڈالیں گے تو اس میں لمس رہ جائیں گے تو آپ نے نورمل ٹمپریچر کا لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ کوئی بھی گٹلی اور لمس وغیرہ نہ ہوں اور ونیلا ایسن ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی یہ ونیلا کسٹرڈ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے ہوم میٹ جی ادھر ایک پوٹ لے لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اپنے دو سے تین ٹیبل سپون اور پھر ہم دودھ اس میں شامل کریں گے پانی جب ہم نے ڈالا ہے تو یہ نیچے بلکل بھی دودھ نہیں لگے گا یہ بھی ایک ٹپ ہے تو اس کو اپنے مکس کرنا ہے وکس سے اور بوائل آنے دیں جیسے ہی بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے چینی کو اس طرح سے اپنے مکس کر لینا ہے اور اپنے چینی ڈال دینی ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو اگر کم لگے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں تو سکس ٹیبل سپون بلکل ٹھیک چینی ہے تو جی یہ ہمارا جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا کسٹڈ کا اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ہلکی آنچ کر دینی ہے آپ نے اور آہستہ آہستہ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مسلسل آپ نے وکس جو ہے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی لمس وغیرہ نہ آئیں اور اس کو آپ نے تین سے چار منٹ لو فلم پہ ہی کک کرنا ہے گہرہ ہونے تک سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے سے ببلز آگئے ہیں تو یہ اس کی کنسٹینسی پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ گھڑا تو یہ ہی آپ نے رکھنی ہے اور اس کو ہلاتے ہوئے میں نے روم ٹمپریچر پر اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے اور ایک ڈش لے لیں گے اور اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے کسٹڈ کی لیئر بچھانی ہے پھر ہم نے جو یہ سلائس ریڈی کیے تھے گولڈن کلر کے اس کو رینج کر لیں گے ڈش کے مطابق اور پھر اس کے اوپر کسٹڈ کی لیئر جو ہے وہ ہم ڈال لیں گے تو اسی طرح سے آپ نے ڈال لینے نہیں ہے اور کسٹڈ کی لیئر جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو دوبارہ سے اس طرح سے سلائس لگائیں آپ اس کے اوپر اور پھر کسٹڈ کی لیئر لگائیں اور اوپر ڈرائی فروٹس جو ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں وہ آپ ڈال لیں میرے پاس بادام اور اکھروٹ تھے وہ میں نے لگا لیئے ڈرائی روست کر کے لگائیں تو بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا اور اس کو آپ نے ایک گھنٹہ فریزر میں رکھنا ہے تھنڈا کر کے سرف کریں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لو بجٹ ہے تو وہ مزے دار بھی بہت بنتا ہے تو ضرور اس بار اید پہ ٹرائے کیجئے آپ تو میں نکال کے دکھاتی ہوں ڈش میں آپ کو اس کے لکھ جتنا یہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی مزے کا لگے گا تو ضرور اس بار اید پہ آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور بہت ہی لو بجٹ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسی بی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بالکل فری ہے تینکیو فر واشنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ